السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو بہت شکریہ سید میراج ربانی صاحب کا جو جنہوں نے جو ہے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ گالی وغیرہ دیتے ہوئے اور ایک دم بھدے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جن لوگوں کو نوازہ ہے ان کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ جو ہے آپ کی زبان میں مٹھاس آئے تو بات آت کی جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ آوارہ اور بدبخت اور جو ہے یہ دو ٹکیا اور کیا ہے غیر معروف تو ان سب کا جواب جو ہے آج انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا اور جاہل نوہرہ کو بھی دیا جائے گا اور اس کے جو بھکت ہیں آخل صاحب جو ایمان لے آئے ہیں اور جدہ کی ناظرین اور یہ حیدر آباد کی لائر آئیشہ صدیخہ اور مہراشترا کی شہناز اور پتہ نہیں کون کون ہے اس جرم میں اس فتنے میں اس فساد میں اس دھوکے میں جو اپنے روٹیاں سیک رہے ہیں اور معصوم مسلمانوں کو بے وخوف بنا رہے ہیں اور چند علماء جو اپنا ایمان شاید بیچ چکے ہیں اور ان لوگوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سید مراج ربانی صاحب کی بات ہے تو آپ نے کہا کہ آوارہ اور غیر معروف لوگوں کی بات ہے تو مولانا صاحب تھوڑا اس پر بھی تفسیرہ کر دیجئے کہ آپ کی جو گارڈ مدر ہے جس کو آپ لوگ گارڈ مدر کہتے ہیں ڈاکٹر نوہرہ جو ہے اس کو جس کو آپ ڈاکٹر عالیمہ فازلہ کا خطاب الخاب دیئے ہیں تو آپ تھوڑا تفسیرہ اس پر بھی کر دیتے کہ جو ہے کون آوارہ ہے کون فاہشہ ہے کون زانی ہے تھوڑا اس پر بھی تھوڑا تفسیرہ کر دیتے تو شاید بات جو ہے آپ کی بیلنس ہوتی کہ جو ہے فاہشہ مرد اور عورتوں کو جو ہے لے کر گھومتی ہے اور دوبائی میں کرکٹ میچ کھلاتی ہے معصوم مسلمانوں کے پیسوں سے اور کرناٹکہ کے الیکشن میں جو ہے فاہشہ مرد اور عورتوں کی سردار بنی ہوئی ہے اس پر بھی تھوڑا آپ تفسیرہ کر دیتے تو شاید آپ کی بات میں بیلنس رہتا اور رہی بات غیر معروف کی تو ہم معروف بننا بھی نہیں چاہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے معروف بننے کی اور آوارہ جو ہے وہ نوہرہ کی فوج میں ہے تو اس تعلق سے آپ ایک دو شب بھی اگر آپ کے موہ سے نکل جاتے تو شاید ہمیں تھوڑی سی خوشی ہوتی لیکن آخل جدہ سید میراج ربانی عرشد مدنی اور جلال الدین خاسمی یہ جتنے علماء ہیں خیر آخل صاحب کوئی عالم نہیں ہے بھائیوں آپ لوگ سمجھ لو اچھی طریقے سے آخل صاحب کوئی عالم نہیں ہے صرف لفاظی ہے جملے بازی ہے ان کے پاس تو اس تعلق سے میں مطلب سید میراج ربانی صاحب جنہوں نے اپنا جواب دیا ہے آڈیو کلیپ میں ہم لوگوں کے سوالات کو سب نچون کر چار پانٹ منٹ میں اپنی بات بتائی ہے اس طریقے سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں غیر معروف جن کے باپ کا پتا نہیں ہے اس طریقے سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کا جواب دینا چاہوں گا کہ جو ہے یہ الفاظ اگر آپ دو چار الفاظ نوہرہ شیخ کی تعریف میں بھی اگر کہہ دیتے کہ بھئی یہ فاہی شاہ عورتوں اور مردوں کی فوج جو ہے جو نوہرہ نے بنا رکھی ہے یہ بھی حلال ہے اور یہ بھی جو ہے اللہ اس کو چلاتا ہے اور یہ لوگ بھی جو ہے امت کے جو صحابیات گزری ہیں ان سے مثال دی ہے آپ نے تو اس سے آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جاہل ایک بدبخت اور ایک بدتمیز عورت کا جو ہے مثال آپ ام المومنین سے دے رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ کو اس طریقے کی بات کہتے ہوئے ایک علم ہو کر آپ اس طریقے کی جاہلانہ اور بدبختانہ بات کہہ رہے ہیں آپ افسوس ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ جو ہے چند کوڑی چند جو ہے سکے چند مال چھوڑا سا مال جو ہے آپ نے کسی کمپنی میں لگا دیا ہے مرے جا رہے ہیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے بزنس میں لگائے ہیں تو کون سا بزنس ہے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کون سا بزنس ہے آپ کے پاس کس بزنس کی بات کی جا رہی ہے کون سا بزنس ہے حلال کا جو آپ لوگوں کے پاس آپ جو ہے نوہرہ کی جو آپ کی آپ کی خدا بنی ہے آپ اس کے اوپر ایمان لائے ہیں اس کی طرف داری اس کی وقالت جو ہے آپ کر رہے ہیں اس کی تعریف میں خصیدے پڑ دیئے گئے ہیں اس کی تعریف میں جو ہے پتہ نہیں کون سے کونسی آپ باتیں کہ چکے ہیں لوگوں سے تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ سید میراج ربانی صاحب سے آخل جدہ سے اور سید توصیف الرحمن اور شیخ جلال الدین خاسمی اور عرشد مدنی ان صاحبوں سے ان علماء سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کون سا بزنس دیکھا آپ نے جو اس بزنس کو حلال کیا آپ نے شکل دی ہے آپ نے حلال جملہ استعمال کیا ہے یہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے کیا اس کے اندر دیکھا جو آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں کیا آپ کے پاس گراؤنٹس ہیں کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ ایک حلال بزنس ہے مان بھی لیتے ہیں کہ اگر یہ حلال بزنس ہے تو حلال کی کوئی تو شکل ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال بزنس ہے تو آپ نے کون سے ایک آکاؤنٹس کے انالیسیز کیے ہیں آپ نے کون سے ایسے بیلنس سیڈ دیکھیے جس سے آپ کو یہ بزنس مضبوط لگا اور آپ نے ایسی کونسی ڈگری حاصل کی ہے جس سے ایک منٹ میں یہ پتا چل جائے کہ جو ہے یہ بزنس حلال ہے کونسی یہ دنیا کی ڈگری حاصل کر لیا اکاؤنٹس میں جس سے جو ہے آپ نے طے کر لیا کہ جو ہے صرف اور صرف حلال بزنس ہے اس تعلق سے جو ہے آپ سے ہم جواب طلب کرتے ہیں اور آپ کا فرض ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے تعلق سے جواب دیجئے اور جو جو علماء اس کو پرموٹ کیے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں ان سب لوگوں کو جواب دینا چاہیے اور جن علماء نے اس بزنس کو اس فتنے کو اس حرام بزنس کو حلال ثابت کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی پروف نہیں دیے ہیں ہم ان کا گلہ انشاءاللہ 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 خیامت کے دن ضرور پکڑیں گے خیامت کے دن ضرور پکڑیں گے اگر یہاں نہیں تو خیامت والے دن انشاءاللہ آپ کی پکڑ ہوگی اور اللہ کی عدالت میں آپ مجرم کی طرح کھڑے رہیں گے اور ہم ہمارا انصاف ضرور لیں گے آپ سے ہمارا انصاف ہم ضرور لیں گے آپ سے کیونکہ وہاں اللہ کی عدالت میں کوئی پیسہ کام نہیں آنے والا ہے کوئی کسی کی وقالت کرنے والا نہیں ہے یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے جتنے علماء ہیں وہ لوگ بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو اوپر والے کی عدالت میں حاضری دینی ہے وہاں پر جواب دینا ہے اور انصاف ہو کے رہے گا اور اللہ کا انصاف دنیا والوں کے انصاف جیسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ پھیک دیئے اسی کے حق میں انصاف کر دو یہ انصاف اللہ کا انصاف ہے اور اللہ کا خانون میں کہیں کوئی کوتا ہی یا پھر کوئی غلط چیز یا پھر کوئی ڈراؤ بیک نہیں ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے میرے بھائیوں بس اتنا ہی کائنا تھا سید میراج ابانی صاحب سے کہ آپ نے کونسی انالیسیس کی آپ نے کونسی جو ہے اکاؤنٹس کے ایسی تعلیم حاصل کی جس سے آپ کو یہ بزنس حلال لگا صرف اور صرف آپ دین کی بنیاد پہ ایک جملہ کہہ دیئے کہ یہ حلال بزنس ہے یہ آوارہ لوگ ہیں یہ غیر معروف لوگ ہیں تو ہمیں معروفیت نہیں چاہیے ہم لوگوں کے سامنے فیمس ہونے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ جو گروپ بنائے ہیں ہم یہ لوگوں کے سامنے فیمس ہونے کے لیے نہیں کہ یہ ہمارا امت کے درد ہے یہ امت کا درد ہے جس کی وجہ سے ہم یہ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی نہیں تو نہیں انشاءاللہ انخریب انخریب جو ہے آپ کو سمجھا جائے گا کہ جو آپ جو وقالت آج کر رہے ہیں کل کیا مو دکھائیں گے کل کیا مو دکھائیں گے آپ امت کے سامنے کیا مو دکھائیں گے آپ جو آج آپ نے اس طریقی کا گھٹیا جواب دیا ہے کہ ان کے باپ کا پتا نہیں ہے یہ آوارہ ہیں یہ غیر معروف ہیں یہ ہلکے ہیں یہ پتا نہیں کیا کیا الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں کس طریقے کی گھٹیا اور گندی زمان آپ نے استعمال کی ہے انشاءاللہ اس کا تو جواب آپ کو ویسے بھی دینا ہے اس کا جواب تو آپ کو ویسے بھی دینا ہے کیونکہ آپ تو ایمان لے آئے ہیں آپ کی گارڈ مدر پر نوہیرہ شیخ جو آپ کی گارڈ مدر جو بن چکی ہے آپ تو اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں جتنے دلال ہیں جتنے ایجنٹ ہیں جتنے ڈی ایس اے ہیں جو 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 ہے ہیرہ کی وقالت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نوہرہ پر ایمان لے آئے ہیں تو یہ سب لوگوں کو تو جواب دینا ہی ہے انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں ہم لوگ تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے دنیا سے بھاگ جائیں گے تو کیا ہوا کل آخرت کے دن تو سب کو جواب دینا ہے سید میراج ربانی سید تفصیف الرحمن اور جلال الدین خاسمی نوہرہ شیخ کا تو انشاءاللہ دنیا میں بہت ہی برا حال ہوگا اللہ اس کو یہیں بزلیل کرے گا رسوہ کرے گا اتنی امت کا معصوم مسلمانوں کا پیسہ جو کھایا ہے نا دھوکہ دیا ہے اسلام کے نام پر فاہیشہ مرد اور عورت کو معصوم مسلمانوں کا پیسہ دے کر جو ہے تم نے بلایا ہے اور معصوم مسلمانوں کا پیسہ برباد کیا ہے تم نے ان فاہیشہ مرد عورتوں اور شرابی زانی ایسے فاہیشہ گندے لوگوں کے اوپر تم نے معصوم مسلمانوں کا پیسہ وہ لوگوں کو دیا ہے اپنے صرف اور صرف اپنے جھوٹے بزنس کو پراموٹ کرنے کے لیے اور دوبائی میں کرکٹ میچ کھلانے کے لیے اور کرناٹکا کے الیکشن میں جیتنے کے لیے اور دلالوں کو رکھا ہے جو پروسٹیٹویشن کے بادشاہ ہیں ایسے وینی ڈانڈیا جیسے دلالوں کو جو پروسٹیٹویشن کے بادشاہ ہیں ایسے لوگوں کو تم نے اپنی فوج میں رکھا ہے اور تم سوت فری ورلڈ کی بات کرتی ہو شرم آنی چاہیے تمہیں نوہیرہ شیخ اور ان علماء کو جو اس تھرڈ کلاس جاہل اور بدبخت عورت کے سپورٹ میں بات کرنے آئے ہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ دو شبت اگر اس فاہیشہ اور ان جانی ان شرابی لوگوں کو جو پراموٹ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے اس پر بھی دو لفظ کہہ دیتے الیکشن جو کرناٹا کا ہوا اس پر بھی دو لفظ کہہ دیتے اور دوبائی میں جو کرکٹ میچ کھلا گیا اس پر بھی دو لفظ کہہ دیتے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو عزت برخرار تھی وہ آج بھی برخرار رہتی لیکن آپ نے خود اس بے عزتی کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا خانون سب کو سب کو اپنے لپٹے میں لے گا اور اللہ کے یہاں جو ہے صرف اور صرف انصاف ہوگا اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کا خانون ایک دم پرفیکٹ پرفیکٹ ہے جس میں جو ہے کوئی چھوٹا وکیل کوئی پیسہ آپ کو کام نہیں آئے گا چھوٹے وکیل اور یہ جو معصوم مسلمانوں کا پیسہ اور یہ فاہی شاہ زانی اور یہ جو دلال یہ جو جسم کا دھندہ کرنے والے دلال جو اس ہیرہ کی طرف سے نوٹیز بھیج رہے ہیں نوٹیز جاری کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ ہم کل خیامت کے دن ضرور پکڑیں گے اور وہاں پر انصاف ہوگا ربانی صاحب آپ سن لیجئے یہ بات اور نوہرہ شیخ یاد رکھ لے تیرہ تو ہم انشاءاللہ پیچھا خیامت تک جو ہے معاف کرنا خیامت نہیں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں ہم معاہد ہیں ہم توہید پرست ہیں ہم اس طریقہ کے کفریہ اور جو ہے گھٹیہ الفاظ ہم استعمال نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ہم تیرہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے کل خیامت کے دن تیرے سے ہم حساب ضرور لیں گے اور ان علماء سے بھی ہم برابر حساب لیں گے اور آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے دینا ہے انشاءاللہ آپ سے جواب ہم دیمان کرتے ہیں اور نوہرہ شیخ ایک جاہل ایک بدبخت اور ایک گھٹیہ خسم کی عورت کی جو ہے آپ نے خصیدے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے تمام علماء جو اس کی پیروی کر رہے ہیں بردر شفی جو آپ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے توہید کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سید میراج ربانی صاحب جو آپ نے آج سے ایک دس سال پہلے شرک کے خلاف جو لڑائی کی تھی اس سے تو میں آپ کا بہت بڑا فین ہو گیا تھا لیکن افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے آپ ہم جس کے فین ہو گئے تھے آج وہ خود جو ہے ایک ایسی گھٹیا فتنے کو شکار ہو گیا ہے اور بھائیوں آپ لوگ خود سمجھو کہ یہ ایک گھٹیا جاہل بدبخت عورت امت میں علماء کے اندر بھی فساد پیدا کر دی ہے علماء کی جو جماعت ہے وہ بھی فتنے اور فساد میں آگئی ہے اور علماء بڑھ چکے ہیں سلف کے سکالرز آپس میں بڑھ چکے ہیں اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے سلف کی مسلمانوں کی جو امت کو اس طریقے سے باٹھ چکی ہے ایک گھٹیا اور بدبخت اور جاہل عورت اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے ہماری اللہ تعالی انشاءاللہ ان سب کا فیصلہ ضرور کرے گا اور انخریب کرے گا انشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے سیف رہیں اس طریقے کی گھٹیا اور دھوکے والی کمپنی میں دوبارہ اپنا پیسہ برباد نہ کریں انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو نیک توفیق دے اور اپنے اپنے جان و مال کی حفاظت کریں انشاءاللہ سلام علیکم امت اللہ ورکاتہ